اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں بنا رہی ہوں لیمن پیپر چکن بہت ہی ڈیلیشیس بنتا ہے تو چلنے میں سب سے پڑے آپ نے اسے انگیزنز بتا دوں میں نے لیا ہے سات سو کرام چکن اس میں پریسٹ ہے لیکپیز ہیں اور تھائیز ہیں اور ساتھ میں میں نے ایک ٹی بی سپون کون فلور لیا ہے چار ہری بیچے ہول لیا ہے میں نے سابون سالٹ ہے ایک ٹی سپون بھرا ہوا ڈیک پیپر ہے ٹو ٹی سپون اور یہ کٹی ہوئی ہے تھوڑی دانے دار سی تین ہری میرچوں کو میں نے موٹا موٹا سا کاٹ لیا ہے ایک بھر کے ٹی بل سپون چاپ لہسن اور ادرک ہے ایک سے ڈیر ٹی بل سپون ہوگا یہ ایک سے ڈیر ٹی بل سپون ہی ادرک لہسن کا پیسٹ ہے بلکو فائن بنا ہوا ایک سو گرام میں نے بٹر لیا ہے دھنیا میں نے چاپ کیا ہوا لیا ہے لیمن چار سے پانچ ٹی سپون ہے یوگرٹ تقریباً تین سے چار ٹی بل سپون ہے اور آئل میں یوز کروں گی ہاف کپ یا تھوڑا اس سے زیادہ بھی یوز ہو سکتا ہے یہ جب ہم بھون رہا ہوتے تو ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے چلنے جی ریسپی کے گرفت چلتے ہیں سب سے پہلے ہم چکن کو میرینیٹ کریں گے میں ہاف لیمن جوس اس میں ڈال رہی ہوں لیدی دو سے اڑھائی ٹی سپون جوس میں اس میں ڈالا ہے باقی میں نے سیف کر لیا جو ہمیں بعد میں ڈال رہی ہوں دہی ہمیں سارا اس میں ڈال رہی ہوں بلیک پیپر ہاف چائے کی ہاف میں نے اس میں سے پچھا دیئے سالٹ ہاف چائے کا ہاف میں سیپ کر رہی ہوں نیکسٹ یوز کریں اور اس ٹائم پہ ہم یوز کریں گے پیسہ ہوا ہمارا جو پیسٹ ہے ادرک لہسن تھا وہ اور بس ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے چکن کو ہم اچھے سے مکس کریں گے تاکہ ساری مسالے جو ہیں چکن کے اندر چلے جائیں ہمیں انھی لیک پیسس کو ڈیپ کرس لگائیں گے ہمارے مسالے ہیں وہ اس کے اندر تک جائیں اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت اچھے سے رچ پرس چائے چکن میں بیسے تو جب ہم میرینیشن کرتے ہیں تو ایک سے دو گھنٹے ہمیں اسے کلن ریپ کر کے فریج میں رکھ دینا چاہیے لیکن میرے پاس آج ٹائم نہیں ہے تو میں اسے ڈریکٹلی ہی کوک کر رہی ہوں لیکن جب آپ بنایں تو اس کو ایک سے دو گھنٹے کے لیے اچھے سے فریج میں مرینیشن ہونے دیجئے گا تاکہ مسالوں کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت اچھے سے چکن میں رچ پس چائے کنائی میں میں اوائل لے گئی ہوں تقریباً چار سے پانچ ٹیبی سپون یا ہاف کپ کہہ سکتے ہیں آپ اوائل کو اثر کرم کروں گی میں پھر اس میں میں بٹر ایٹ کر دوں گی بٹر کو ہم اس میں ملٹ ہونے دیں گے پھر ہمارا ملٹ ہو گیا ہے اب میں نے اس پہ ہری ملٹی جو میں نے کاٹ کے رکھی ہوں تھی وہ ایٹ کی ہیں اور ساتھ ہی میں ایٹ میں چکن ایٹ کر دوں گی اور چکن کو ہم پھائی فلیم پہ پانچ سے دس منٹ تک ٹھوٹ کریں گے تاکہ دہری اور چکن اپنا پانی اچھی سے چھوڑ دیں اور سکچلا کی ہلپ سے میں سارا جو مسالہ ہے وہ اس میں ایٹ کر دوں گی ابھی میں کو چکن کو ہائی فلیم پہ کوک کر رہی ہوں تقریبا پانچ سے دس منٹ پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تقریبا دس منٹ ہوگے مجھے چکن کو کوک کرتے ہوئے ابھی میں اس میں چاک مہسن اور ادھرک ڈال دیں گے اور ساتھ ہی نیکس میں ہمارے پاس ہری پر چھوڑ دیں گے اور اب ہم اس کو ہائی میڈیم فلیم پہ دم پہ لگا دیں گے چکن کو اچھے سے مکس کروں گی اپنا ہم اس کو دم پہ لگاؤں گی اور تقریبا دم پہ بھی ہم چکن کو پانچ سے دس منٹ تک کوک کریں گے دس منٹ تک کوک کریں گے اس کے بعد میں نیکس آپ کو دکھاتی ہوں پانی اچھے سے ڈرائ ہو گیا میں نے تقریبا دس منٹ دیا تھا اور اب بیکھئے چکن جو ہمارا بہت اچھے سے ٹینڈر ہو گیا اگر آپ کو لگے کہ آپ کا چکن تھوڑا ہارڈ ہے تو آپ پانی بھی ایڈ کر ستے ہیں ادرمیس جب ہم پون رہے ہوتے چکن کو تو وہ اچھے سے اندر سے بھی کوک ہو جاتے تو ابھی میں اس کو تقریبا پانچ میرے تک پہ اچھی طرح بھونٹی رہوں گی تکریبا پانچ سے ساتھ میں نے اس کو بھونے ان کی چکن کے اوپر پکنے بھونے کے یا پھائے ہونے کی لشان ہوتے ہیں گولڈن وہ آنا چنہ ہو گئے اگر میں خاص کی طرح لیمن جیسے وہ ایڈ کر رہی ہوں بلیک پیپر ابھی میں وہ ایڈ کر رہی ہوں ساتھ میں سالٹ میں پورا نہیں ڈال رہی ہوں بس تھوڑا سا ڈالیں گی آپ ہی تیز کیجئے گا اگر آپ کو کوئیٹ ہو تو پورا ڈالیں گا ورنہ میں نے حاف جو بچایا تھا اس کا بھی میں نے حاف ہی ڈالیا ہے ابھی میں نے فلیم بلکل سلو کر دیا ہے اور ہم اس میں ایڈ کریں گے میں نے جو پون فور لیا تھا اس میں ایک کپ پانی لیا ہے میں نے اس کو دیزول کیا اچھے سے مکس ٹھیا ہے اب میں یہ ایڈ کروں گی کالی مرچ جو آپ نے دیکھا ہوگا ابھی میں نے کٹی بھی لاس پر ڈالی ہے اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ جب ہم لاس پر ڈالتے ہیں تو اس کا فلیور اور اس کا اروما بہت انہینس ہو جاتا ہے جب بھی آپ اسی سالن میں یوز کر رہے ہیں کسی کڑائی وغیرہ میں تو کوشش کیجئے کہ بلک پرپر کو لاس میں ایڈ کیجئے اس کا اروما اور اس کا جو فلیور بہت مزے کا ہوتا اور بہت انہینس ہو جاتا ہے ابھی میں اس میں ایڈ کروں گی ہوں کون فلور کا فانی کے ساتھ مکچر بنایا ہے وہ اس کو ہم خوری سے ہائی فرین پر کوک کریں گے تاکہ تھکنیس آج ہے ہماری گریبی میں دیکھیں بہت کریمی سا ٹیکچر اس کا ہو گیا ہے کون فلور ڈالنے کی وجہ سے کوئی پیاس کوئی سرندر ٹیمیٹر وغیرہ نہیں ہے اس کے بعد اس کی گریبی بہت مزے کی لگ رہی ہے کریمی سی جس بہت حکومсь میں ہو چاہے کون فلور ڈال میں جب پسما ہوں خوری کرنے کی میں そر کے آئے کبھ شرط نہ رو Since آپ کیاتے ni پوچک کر بھی دیں تاکہ جو اس کا ارومہ ہے وہ اندر ہماری گریوی میں ایڈ ہو چاہے میں تھوڑی دیر دو سے تین منٹ کوب کروں گی اور یہ دن ہو چاہے گا ہمارا مزیتار سا لیمن پیپر چکن ریڈی ہے میں اس کو دھنیا سے گانش کروں گی انتہائی ڈلیشیس انتہائی خوبصورت سا لیمن چکن بنتا ہے اب دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہے ہیں آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور ٹرائے کرنے کے بعد کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں گا آپ کو کیسا لگا اپنا بہت خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ خیص